موسیقی 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 اقلاقی چل رہا ہے ہاں جی تو یہ 51000 کا آپ کو مل گیا جی تو اب آپ اس ہی حساب سے آپ پھر مہنگا بیچ رہے ہیں نہیں مہنگا نہیں وہ جو ہمیں بہا بڑا اس بھا کے بھائی بیچ رہے ہیں ہم پرافٹ نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہمیں کھال بچے جو ہم باہر بیچنے جائیں گے کھال تو بہت سستی بکے گی اس کی کھالیں تو سستی ہیں ایسے ہاں جی اس میں سے آپ کو کیا بچے گا وہ بچے جاتی ہے بارہ تیرہ سو روپے کھال چلی جاتی ہے پندرہ سو کے پائے چلے جاتے ہیں اس کا مظلم ہے کہ آپ کو صرف 51000 کے جانور کے پیچھے بائی تئیس سو روپے بچ رہے ہیں بس بس یہ کیسے ہو سکتا ہے بجن جو یہ سبھلائی ہے باہر کی ہیں یہاں کی نہیں ہے یہاں پہ یہ جانور نہیں کرتے یہ کم کرتے ہیں یہ باہر جاتی ہے 51000 کے جانور کے پیچھے آپ کو 2223 روپے صرف بچ رہے ہیں تو یہ تو آپ بہت خسارے میں جا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو پر کلو بھی نہیں بچ رہا آپ کو پر پانچ کلو کے پیچھے بھی نہیں بچ رہا کوئی دس کلو لے جائے وہاں سے بھی نہیں آپ کو کچھ نکل رہا تو آپ بل کیسے اتارتے ہیں اپنے گھر کیسے چلاتے ہیں بچوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں ان کا دودھ کیسے پورا کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے تو حالت بڑی خراب ہے یہ تو آپ کو لون سکیم میں وزیراعظم کی آئی ہے کرزہ سکیم آپ کے حالات سن کے مجھے دلی دکھ ہوئے ہیں تو آپ کو تو اس میں اپلائی کرنا چاہیے جو آپ کے حالات ہیں اس قدر غربت اور اس قدر خراب حالات ہیں کہ اکونجہ ہزار کا جانور لے کے بھی آپ کو صرف اس کی خال وہی بارہ تیرہ سو بھی نہیں ہے اس سے بھی کم آج کل بک رہی ہے خالوں کے ریٹ بڑے گرے ہوئے آپ کو پتا ہے جیسی خال ہوتی ہے بجن ویسے پیسے ہوتے ہیں چھوٹی خال کے چھوٹے پیسے بڑی خال کے بڑے پیسے ہیں بھائی تیسو رو پر یا صرف بھائی تیسو رو میں تو کچھ بھی نہیں بنے گا اور کوئی کام آتا نہیں ہے نا یہ کام سکھا ہے تو اس سے گھر کیسے چلاتے ہیں پھر بجن بھائی اللہ چلا رہے ہیں ہم کون کتنے بچے ہیں آپ کے میرا بچہ کوئی نہیں ہے تو کوئی اور فیملی میمبر کتنے ہیں گھر میں کون کون ہیں بھائی ہیں والد ہیں والد صاحب ہیں اچھا والد ہیں ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے یار ہیں تو کیسے بل بل اتارتے ہیں گیس کے بل ہیں بجلی کے بل ہیں ادھر سے تو بچے دی رہی ہیں آپ کو بس اللہ چلا رہا ہے نظام بھائی جن یہ کھرچے اسی طرح کاروں پارے میں سے ایک ہفتے کے اندر کام کرتے ہیں ہم آفتے کا کام ہوتا ہمارا ہے پانچ دن کام کرتے ہیں ایک دن کا کام نہیں ہے نا پانچ دن کا کام ہم آپ کو مہنگا جانور ملے اور آپ نے مہنگا بیج دی آگے کیونکہ آپ کو مہنگا بیچ ہے ملے ہی میں گئے تو آپ کا تو اس طرح بڑا خسارہ جا رہا ہوگا گھر والے تو آپ کو کہتے ہوں گے کوئی اور کام کر لو کہا نہیں رہو نے کبھی کہا ہے پر کام اور کچھ سیکھے نہیں ہے نا گھر والے کہتے ہیں کہ اس میں تو بچت ہی نہیں ہے آپ ایک منزہ ازار کے پیچھے بھی دو ازار رپیہ لے کے آ رہے ہیں جی کہتے ہیں کیا بنے گا یہ تو کام خراب ہو جائے گا کیسے مستقبل میں ایک بڑے آدمی آپ بنیں گے ایک بڑے بزنس مین کیسے بنیں گے بچوں کو اچھے سکولوں میں کیسے پڑھائیں گے یہ تو بڑا خراب ہو جائے گا مسئلہ روٹی پوری ہو جائے وہ بڑی ہے بزنس مین بننا تو بڑی دور کی آپ تو اپنے گھر میں بھی بیف نہیں پکاتے ہوں گے جو حالات ہیں نہیں پکاتے ہیں پکاتے ہیں اچھا کچھ ہانڈی ایک دو بھی بچ جاتی آپ کو ایک سی بات ہے کہ گھر تو کھانے کھانا ہے نا مطلب آپ کو ایک خل بچ گئی چار پائے اس کے بچ گئے اور ایک دو ہانڈیاں بچ گئیں بس ٹوٹل بچے دیئے ہیں تو کوئی تین کے ہزار گوشت کی قیمت بھی آگر بیچ میں ڈال لیں تو آپ کمجاز تین ہزار کی نہیں بچیں اتنا فورڈ ہی نہیں ہوتے ہیں نہیں ٹوٹل تین ہزار بھائی تئیسو ایسے اور آٹھ کے سو کا گوشت دو کے کلو لے لیا ہوگا اس میں سے آپ ہانڈیا کے لیے ٹھیک ہے جی شاہد صاحب آپ کو ان کے نام پر لون سکیم اپلائی کرنی چاہیے اور پرائیم نیسٹر کے لون سکیم کے تحت ان کو کرزہ لے کے دینا چاہیے ان کا تو گھر بڑی مشکل سے سر چل رہا ہے اور ایک آون ہزار کا انہوں نے جانور لیا ہے اس پر صرف خال بچیئے انہیں اور پائے بچے ہیں خال اور پائے بائیسو بائی تئیسو اگر آپ نے جرمانہ بھی کر دیا تو وہ تو بیچارے دھرنا دینے پر آ جائیں گے ان کا بنے گا کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چکے اتھارٹی ہیں سارا کچھ آپ نے کرنا ہے تو کیا آپ کا ٹیک ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو یہ بائی تئیسو پچیسو روپیہ اس کی ڈیلی کی بچے تھا دون آگے ہیں منگل اور بودھ کا وہ نکال کے تو باقی جو ہے وہ پانچ دن یہ کام کرتے ہیں بچت اب کم بتا رہے ہیں زیادہ بچت ہے بچت تو ڈیفینیٹ بچت زیادہ ہے نا مقصد ہے یہ کہ ہم اگر اس کی بات کو بھی سچ سامنجھ لیں اور اس کے اوپر بلیو کر لیں تو پھر بھی اس کی پچیسو روپیہ ڈیلی کی بچت ہے جو یہ بغیر گوشت مہنگا بیچے کہہ رہا ہے کہ میں کمارا ہوں کھال ہے اور اس کی پائے جو ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو یہ گوشت مہنگا بیچ رہا ہے اس کے اوپر کتنی بچت ہے اکاما نظار کا جو اس نے ایک جانور لیا ہے وہ کتنا وزن کا ہوگا اور اس کے آپ کیجی بنائیں اور ہر کیجی کے پیچھے پچاس روپیہ اس کا پرافٹ لگائیں تو کتنا پرافٹ بن گیا یہ کتنے مان تھا سو کلو سو کلو تھا یہ سو کلو تھا جی ہاں تو سو کلو کا جانور اس نے بیچ لیا پانچ پچاس روپیہ ایک کیجی کے اوپر لے لی ہے تو پانچ ہزار پیہ تو بچ گیا نا اس کو ابھی کھال آپ نے جو پڑا ہوئا ہے وہ تو کوئی دس کلو بیس کلو ہوگا ابھی کھال آپ نے نہیں ڈالی وہ بھی بکنائی ہے یار اس میں کہاں جانا ہے بیس کلو ہوگا ہارلی بیس کلو ہوگا نا یہ بزرگ آپ کے ساتھ ہیں یہ بڑے ہیں والد صاحب ہیں یا چچا ہیں یہ بھائی کے والد ہیں سبجی والد ہیں تو بات یہ ہے کہ میرا سوال اس سے یہ ہے کہ یہ تو سارا اس کا بزنس پلان ہو گیا نا جو اس نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کو ہم نے ایک منٹ کے لیے جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیا یہ جو پیچھے اس نے اپنے ریڈ لسٹ لگائی ہوئی ہے اگر کیمرامین دکھا سکیں تو یہ کس کے لیے لگائی ہوئی ہے شاید بھائی ادھر گوشت بیچتے ہیں یہ ان کے ریڈ لسٹ ہے جی اور ڈی سی ریڈ جو ہے وہ چار سو پچاس بیف اس میں مسئلہ ہے ایک بڑا اہم وہ آپ سننے والوں کو شاید فرق نہ پڑتا ہو اور بے شمار ایسے لوگ جو ایک وقت میں پانچ پانچ ہزار کا کھانا کھا جاتے ہوں اور چار دوست آ جائیں کسی بڑی جگہ بیٹھ جائیں تو بیس پچیس ہزار لگ جائے یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے بڑی مشکل سے کچھ پیسے جوڑ کے رکھے ہوتے ہیں اور ان کی بچت بھی آپ چیک کریں تو وہ دو تین سو روپیہ ہی نکل دیا جو ہفتہ بھر کی کمائی میں سے انہوں نے کمائی ہوتا ہے اور ان کا کبھی بیف کھانے کو دل کر پڑے اور یہاں آئیں ان کو پچاس روپے زیادہ دینے پڑیں تو وہ کدھر جائیں گے ریل مدہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ہیو نوٹس ہیں معاشرے کے جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس سردی میں کچھ کھا سکیں کچھ اچھے سے اس موسم کی سختی سے نپٹنے کے لیے کچھ انتظام کر سکیں اپنے گھر میں یا وہ فقط للچائی نظروں کے ساتھ ادھر ادھر نہ دیکھتے رہے ہیں خود بھی کچھ پکا سکیں تو یہ بیسیکلی ان کے لیے ایڈریس ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد نواز نواز بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو آپ فرما رہے ہیں اب یہ حالات مزید آگے سنگین آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری بیروکریسی جو رہے ہیں ایک نہیں آپ بند کے ساتھ جا کے دیکھیں کہ اتنے تنے بڑے قدام ہیں کہ جس میں بائیس بائیس ٹرالے ایک ٹیم میں کھڑے ہوتے ہیں مال کے جس میں سبزی بھی ہے اپنا فوڈ بھی ہے چکن بھی ہے مٹن بھی ہے بیو بھی ہے وہ سارے فروزن ہیں وہ مارکیٹ میں تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں اور کم اڈزائی ریڈ میں بھیجتے ہیں اور یہ بچار ہے غریب دکان تر جب لے کے آتے ہیں تو ظاہر ان کو قرائے بڑا بھی پڑتا ہے ان کو ماں مزوری بھی دینا پڑتی ہے یہاں دکانوں کے قرائے بھی دینے ہیں تو یہ کہاں سے لیں گے اگر منڈی سے ایک چیز پہچاس روے کی پانچ کلو ملتی ہے تو اس پہ ان کے بیس روے تو قرائے ہی پڑ جاتا ہے ست روے ہوگے یہاں لاکے اب انہوں نے بھی بچے کا پیٹ پالنا ہے تو جو مارکیٹ میں چیز وہ مارکیٹ والے آٹھ روے کیلو کی کہنے ہیں وہ کہاں سے بیچیں ہیں اپنے جیب سے ڈالیں گے نئی یہ تو گرگری مار ہونی ہے نا انہوں نے بھوکے مرنا ہے اب جب یہ دس بیس روے زیادہ بیجتے ہیں تو پھر جیسے آپ آئے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لئے آپ آتے ہیں ان کو جرمانہ کرتے ہیں وہ تو مر جائیں گے اور یہ احلات مزیدہ کیسے چلنے ہیں کیونکہ ایک حکمران ایک سے ایک بتر چلا آ رہا ہے ستر سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آج تک جو بھی آئے ہیں اس نے آتے ہیں نعرہ کیا لگایا جی میں فلان چیز سسدی کروں گا میں کردہ نہیں لوں گا سب سے پہلے اس نے جا کے کردہ لیا یہ چیز میں سسدی کروں گا سب سے زیادہ اس نے بڑھائی ہے پیٹرول تھا کم کر کے اب ایک سو دس میں لے گیا ہے آج دور پہ بیلی کا ریڈ پھر بڑھ گیا ہے یعنی کہ چار دن کے اندر اندر چار چیزوں کا ریڈ مزید بڑھا ہے تو یہ مکان جائیں گے لوگ یہ تو ایسے کریں گے جب یہ کریں گے تو پھر یہ آج جیسے آپ آتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو جربانے کرتے چلے جاتے ہیں یہ تو مریں گے کیا اس کا حل ہے پرائس کنٹرول کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو بھی سرمایہ دار ہے وہ اپنا ایک سے ڈبل کرنا چاہتا ہے سوال لے لے پرائس کنٹرول مجیسٹر ابھی چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے خود قریداری کی ٹھیک ہے اور ڈی سی ریڈ چار سو پچاس ہے اے یا لے انہیں چھار دے ہوں اے یا لے میں دے پیل کرنگا سارا کے کہنا بھی میر بانی سرون پیش کرنگا کہ انہوں نے غریب آدمی نے چھار دیتا جائے کسے جان او تھو لے آگے سارا شعبی میں پا کے خرچہ پا کے سارا کوئی پا کے کی ریڈ پیندہ کارانے خرچے بجری دے بھیل ہے تو دے بھیل کرایاں سیرتے آئے ہیں دکان دا مالک آگے کرایاں پڑا ہو جی نہیں تخواہ دی کر دیو جی ایتھے کھا تو چھاپے پیچھے چھاپے مارو نا وہ وڈیاں پھڑو نا وہ پھڑو گے دے آپ یہ صحیح ہو جنگے اے دارا کی کسوریں اچھا رہے ہیں پھر وہ ہڈی پا کے دے اپ آئے ہڈی دو بغیرہ اپ آئے دے وہ رائٹ دے نے میں کلمہ پڑا دوں تھی آ رہا رائٹ دے نے ہے اے صرف ہے نا دیکھو کہ ود ریڈ لاتا ہوں نے اولے دیکھو خرچے دیکھو اولے پچے دیکھو ہمیں کچھ نے کسی سے کر دینی چاہیے مران ہو نواز شریف ہو ملک ترقی کرے گریب خوش حال ہو عوام خوش حال ہو عوام پیچھتی جا رہی ہے سرمایہ دار میرے سے میرے ہوتے جا رہے ہیں اس کو پکڑو تجھے نہیں چھوڑوں گا یہ کروں گا کچھ بھی نہیں کیا میں تو کہہ دیں یہ مرانہ ملسو دار دے بیترین کریں میں دعا کروں لیکن نہیں میں کردہ نہیں لوں گا لوں گا دے خود کچھی کر لوں گا اور بھائی خود کچھی نہ کر سیوا دے دے کار جا تیری مرمانی بڑا اثیروے کلو علو میں کھا دے نہیں خود جیدے کے میں ساری زندگی نہیں کھا دے میں میں صور بے اک سو بارہ کھا دے نہیں لیکن میں اثیر بے کلو میں کھانا روی پنجی اثیر بے کلو علو کھا دے نہیں عدا کلو بھنگل جا کے سور بے کار رہے گے کی پکیا ہے ابو جی کی پکایا ہے یا رہا ہے آلو دے بتاؤں ابو جی کی پکایا ہے یار میں اور کی کرا کسے جا ہوں ہاں چکار جڑا ہو کہ وہ پکیا کی آلو دے بتاؤں ترین سو پہ آگیا روٹیاں پہ آگے پانچ سو رو پہ آگیا کی بکیا آلو بتاؤں تنو آشی سے دورے سے سی بیترین کھانا ہے جب بندہ آیا ہونohان دے 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 دیں انہیں کچے دے 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 تک میاں بیترین خوشا سی دنیا بھی آرہ اندویس آپ کو پتہ یہاں ڈیو چڑھا ہے کہ 5,2 ڈیو چڑھا ہے پانچ سو پھرہ پانچ سو پہ آگیا پانچ سو پہ آگیا نیی کرا را ہوا گیا روٹی ہو گیا تینر بیری شواری دور بھی شواری دنسی پہ آشی سو پڑو جی پہ آگیا اچھا بند ہے وہ اندر تجھے رہے ہیں وہ بائی کمتا کرتے ہیں چار دن آج کنی ہو گئی دو گھنٹے پہلے سویج میں سنکے ہیں پڑھ گئے ہیں وہ لوٹ گئے ہیں انہوں نے کرتا ہوں کی کہندہ وزیر ہے بجلی دا کہندہ جی حال ہے جنہیں پہتے ہیں کہ جنہیں اگر نوانی کی کمتت ہوتی تو آٹر پہ یونٹ بڑھنا تھا ہم نے آپ کو یہ ریفل دیا ہے کہ دور پہ کیے کون سا احسان کیا دور پہ کر کے یہ کون نے وہ جب باشا ڈیم کے لیے اتنا روپیہ کٹا کیا تھا وہ جس سے اپنا وہ کہاں گیا وہ کہاں ٹیمبر رہا ہے وہ تو کبھی اس کا نام ہی نہیں لیا اور اس آدمی کا کبھی شو میں پہرہ دیاں گا کسے نہ سکے کدھر پیرا اور کسے پہا گیا خان صاحب اپنا بھی جنہا تین سو کنال تجرہ کارے کوئی سبوت ہی نہیں ہے وہ ثبوت بنا رہا ہے دو آب کشے کر رہا ہے مسلط کر کے ساتھ ہی خلا خلا کی ٹانگیں کہنے کے لیے یہ کچھ نہیں کریں گے جو پیپل پارٹی تھی وہ نواز شیف کو گندہ کہتی تھی نواز شیف پیپل پارٹی کو اب یہ حکمران ہے یہ ان کو گندہ کہہ رہا ہے جب یہ جائے گا تو تیسری جب آئیں گے وہ ان کو گندہ کہیں گے ڈاکو لے ختم ہو گا تو کیوں سی آگے کرسی بوڑل آگے آگے کر دیا وہ کر دیا وہ پہندیس سال سے کیا کر گئے اوہ یار اپنی کارگری دسو تسی بیت پر بناو عوام نو دیو عوام تاڑھے لی دعا ہوا آتے چکے بہترین تارے لی سوچے لیکن کی کارگری تیری زیرو بڑا دیو کاندھے پہ گا نے اپورا نہیں چکے بے سفاہیاں نہیں کردے بے اچھا پوچھو نا پائی جانو کہنے ترہاں ہی نہیں مل دی ہیں بھئی شباز شریف تھا کہ جو پورے لہور کی سفائی رکھتا تھا یہ ہمارے گلی محلے دیکھیں آنکے کتنا ڈسٹ پڑھا ہوئے کتنا بچے بمار بنے یہ کرونا کان سے ختم ہوگا ہوگا نہیں ہوگا یہ ڈنگی کہاں سے ہے گا یہ آتا رہے گا کیوں کہ سوائی نہیں ہے یہ دیارہ کرونا ہے لوگوں نے دیارہ کر رہی نا بہترین جاری دنیا میں جو دا ہے نا میں مارک سے لاک نہیں دیکھا بہترین تارے سامنے کھلوتا الحمدللہ مسلمان نظر رسول اللہ نہیں تو تو مذہب کی سب سے پہلے ہی یہ حدیث پاک ہے ہاں ٹھیک ہے نا ہم نے بغیر مارک سے پڑھا ہے اور پیچھے اس امام کے نمازیوں کے ساتھ ساتھ پڑھا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے سارے نمازی ماشاءاللہ بہترین گرم میں تاریخ کروں گا یہ تو فضل ہے آپ پہ یہ تو فضل ہے کہ ایس گریب دکان داروں چھڑ دیتا ہے تاڑی مہربانی مجھے کیا میں سرور بیش کرنا ہے گریب آدمی پیچھے کرو صحیح جلے پیچھے ہو جائے گا اے جو باد لائے گا میں آپ لائے گا وہاں گا جیئے اندھر بھی گارڈن چرمانہ بھی کرو مجھے یہ بتائیں کہ دکان داروں سے سب سے زیادہ آپ لوگوں نے چیزیں مہنگا بیچنا تو مناسب نہیں نہیں دیکھیں نا اگر آپ پیچھے سے پکڑیں گے نا کلٹرور کریں گے نا یہ مہنگا بیچیں گے نا تو بھی یہ کسوروار ہے وہ نہیں ہے اچھا ایک مردہ وہ لوہے کا طرح بڑا ٹھنڈہ ہے وہ نہیں آنے دے وہاں آپ کو کیسے پتا ہے آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس کو پیچھے سے جانور مینگا ملا ہے اور پیچھے سے وہا ہے ہاں میں کہتا ہوں گنڈی سے کہتا ہوں پیچھے سے جانور مینگا ملتا ہے ہاں کیونکہ اس کے پیچھے جو بیٹھے ہیں نا ٹھنڈے والے وہ سن لو نا میری بات بھی سنیں میرا بھی سوال سنیں وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں اس کے پیچھے منڈی کے پیچھے وہ بھی ٹھنڈے والے ہیں وہ کہتا ہے خبردار اے ریڈ سے دیں نہیں نیزت تنو انجکرا دیں آنگے تیرے بچے چکا دیں آنگے سن لو نا کون چسے لے اے جان دینے اے مجبور نے اے لے کے آن دینے کھٹی دو بغیر اے پا تسی ایک منٹ آر دیو اے نا دے خرچے ہیں اے سوال سن مینے سوال لیں گے تو سانی ہوا جائے گی ہم آنگے سوال لیں سوال لیں سوال لیں اگر آپ سوال لیں گے تو میں سوال لیں گے میری سوال لیں نہیں مدر سوال لیں آپ کو کیسے پتا ہے اسے مہنگا نہیں ملا ہے نمبر ایک تین سوال کٹھے ہیں میرے پھر دو گھنٹے جواب دیتے رہیے گا آپ کو کیسے پتا ہے کہ اسے مہنگا ملا ہے مہنگا ملا ہے نمبر ایک دوسرا جو اس نے ریٹ ابھی بتایا ہے اور ہم نے ادھر کیا ہے دس ہزار پیا صرف بچت نکلی ہے ایک جانور کے پیچھے جو اس نے ابھی بتایا ہے جو نورمل ہے ابھی اس کو آپ کریں تو یہ ہو سکتا ہے بچت چودہ ہزار تک تیرہ چودہ تک جاتی ہو دس ہزار تو ایک جانور کے پیچھے اسے بچت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مہنگا کیوں بیچ رہا ہے بچت ہے نا دس ہزار پیچھے روز کا اس کا لگائے نا آپ روز کا اس کا لگائے نا گھر کا خرچہ دکان کے خرچے تین بل تین بل یہاں بھی ایک بیل ہو اس کا کرایا لگائے نا نہیں تو پھر آپ ایک کام کریں ایک کام اور کریں آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ بیٹا تو ساڑھے پانسو نہ بیچ تو ساڑھے پانسو بیچے کیونکہ ترے خرچیں پورا نہیں ہو رہے آپ یہ کر لیں نہیں نہیں یہ زیادہ سان ہے نا میری بات سوڑے زیادہ بیتر ہے نا یہ سارے دکاندار ہوگے لیے نہیں نہیں یہ زیادہ بیتر نہیں ہے نہیں نہیں میں کہتا ہوں ساتھ ساتھ سو ربے کلو بیچے نہیں نہیں آٹھ سو کروی پھر بھی اس کا نہیں پورا آگا آٹھ سو کروی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ نو سو کروی جب لینے جاتے ہیں نا ہم سوڈا دوسرے دکانداروں سے تو سمجھ نہیں آتی ہے میں کیا لوں یا تو ایسا نہ کریں تو کلو نا دیت بیر پہلی زیادہ یہ دون سو بیچا کریں بیف کا کہ میں آٹھر کتھے پا ہوگا ہے اتنا بھی ہم وہ بے حص نہیں ہے کہ نو سو کیوں بیچے گا یہ پہلے ہی کھانے پورے نہیں ہو رہے لے گا کون ان کا بات تو یہ ہے کہ جو مارکٹ ریٹ ہے جو گورنمنٹ ریٹ ہے وہ ساڑے چار سو ہے غلط ہے یہ اگر پانچ سو بیج رہا ہے تو غلط بیج رہا ہے مگر اس میں غلط ہے غلط ہے نہیں غلط وہ کہتے چھوڑ دے خلط ہے وہ ہم اس کو انڈرسینڈ کریں گے آپ کی بات کو آپ کی بات کو انڈرسینڈ کریں گے اگر گورنمنٹ نے ساڑھے چار سو روپے ریٹ دیا ہے تو اس میں بیٹا یہ بھی تو دیکھو گے ایک جانور اس نے زیبا کی ہے تو اس میں اس نے کیا کہا اس کا گوشت کی نظر دسمنٹ سر سمپل بتائیں سرکاری ریٹ ہے سرکاری ریٹ ہے ساڑھے چار سو روپے ایک بندہ پانچ سو بیج رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے نہیں دیکھیں میری بات سنے اگر وہ پانچ سو روپے بیج رہا ہے تو اس میں اس کی ویسٹ نکلنی ہے ایک وہ جب راند لے کے آتا ہے نا میری بات سنے پانچ کلو کے سار میری بات سنے چار کلو ویسٹ جاتی ہے سار ڈی سی ریٹ جب نکلتا ہے اس میں ڈی سی بیٹھتا ہے ڈی سی ریٹ کیسے نکلتا ہے ڈی سی ریٹ میں ڈی سی بیٹھتا ہے دو ایم پی ایز بیٹھتے ہیں ایم پی اس کا چیرمن ہوتا ہے اس کے بعد متعلقہ جو ڈیپارٹمنٹ ہے لائی سٹاک وہ بیٹھتا ہے پھر ریٹ نکلتا ہے جس میں ان کے اپنے سارے ایک سی بیٹھے سارا کوئی ڈال کے ہر چیز کر کے کیا جاتا ہے ایک کلو کے پیچھے کسی نے پانچ روپے مارچن لیا دس روپے لیا ہے وہ تو سمجھ آ گیا کہ خرچہ خرچہ ڈال گیا ہوگا ایک کلو کے پیچھے آپ پچاس روپے مارچن لے رہے ہیں یہ تو مچ ہے یہ تو مچ ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سوچے نا سوچے نا سر کہ جس طرح ایک بندے کے پاس تو ایک بندے کے پاس سوٹ ایٹھ سو روپے ٹوٹل ہے کہ ہم نے آپ کی تمام باتوں کو فیس کیا سنا ہے اور اس کا بت کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات کا بتو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹو مچ ہے مگر جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مارکیٹ منٹی سے مال لے کے لیے سارا کچھ ڈی سی آفیس نے پیچ میں ڈالا ہوا ہے تو جا ان کو کیوں نہیں پکڑ دے جو مارکی منٹی کے بار وہ ایک لیتا پیس ہے وہ بیس یہ ہے اس کے اوپر کاؤنٹ کرتے ہیں یہ لوگ یہ ہے کہ وہ اس چپٹر میں آپ حکومت سے یہ گزارش کریں کہ وہ یہ کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ ٹھیلی ڈیلی کی بنیاد پر وہاں چیک کریں ہاں تاکہ ادھر کوئی کلیم نہ کریں پھر ایک بات اور یہ کہہ رہا ہے کوئی پرچی پاس نہیں ہے ٹھیک ہے غلط ہے غلط ہے آپ اس نے اگر ایک مردہ یہ کونجا کا ناں نکلا فرض کر لیں ہاں جی فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے یہ کونجا کی بجائے آہ 45 کا نکلا یا 42 کا نکلا یا 40 کا نکلا پھر ایسا ہی ہے یہ اللہ جانتا ہے یہ جانتا ہے ٹھیک ہوگی ہم صرف یہ کر رہے ہیں پھر بھی آپ یہ کہیں کہ یہ سارا کچھ چھیک جا رہا ہے اسی طرح کریں اور یہ سارے لوگ جو ہیں آپ انہیں تو ادھر سے کھانا ہے بلکل لینا ہم نے ان سے لینا ہے آپ ان سے کھانا ہے اگر یہ لوگ اونیسٹی سے اپنے قریبی لوگوں کو ڈیل نہیں کریں گے مولیداروں کو ڈیل نہیں کریں گے تو اگلی توکو کیا رکھیں گے آپ کچھ نہیں رکھیں گے اس سے زیادہ آج تک انہوں نے بتایا کہ ڈیسی ریوڈ چار سو پچاس تھا اور میں آپ کو پانچ سو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا خرچہ پورا نہیں ہو رہا یہ بتایا کبھی نہیں بتایا یہ ریکارڈ پہ آئی ہے کسی نہیں بتایا کوئی نہیں بتاتا یہ کسی بھی فیلڈ میں چلے اور چھوڑی آپ کسے پھر کہتے ہیں نہیں میں آپ کی بات کو انڈرسین مگر کسی بھی فیلڈ میں چلے آپ یہ ہی ہوگا آپ کو یہ ملے گا مگر پلیز میربانی تھوڑا سنگ سے نہیں وہ تو ایک بجسٹر صاحب ہے وہ جیسے کہیں گے وہ تو ان کا سر آپ آئی ہے آئی ہے سر یہ گفتگو ساری آپ نے سنی کیا آپ کا ٹھیک ہے سر اب کیا کرنے جا رہے ہیں شاید صاحب کے لیے آپ دیکھیں میں تو جو آئینہ اور قانون کے مطابق سزا ہے میں تو وہ ہی دوں گا اسے اس میں جیل کی سزا ہے جرمانے کی سزا ہے پرچے کی سزا ہے یہاں پھر میں دکان کنسیل کروں گا میرے پاس تو یہ چار آپشن ہیں کیا آپشن لیں گے آپ اس سارے سنیریو میں اس سارے سنیریو میں جانت اس کو جیل چاہیے جیل چاہیے جانت ان کو جیل جانا چاہیے یہاں سے چاند قدم پیسے چلے جانا پانچھے دکانے چھوڑ کے یہ مسجد کے سامنے دکان ہے اس نے باہر لکے لگایا ہے بڑا سا چار سو پچاس رپے اور وہ دے بھی رہا ہے اس کے بھی تو خرچے ہیں سلیٹ کے اوپر جس نے لکے لگایا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے جس نے سلیٹ کے اوپر لے کے لگایا اس نے دینے کے لیے لگایا ہے نا اس نے گھر لے کے تو نہیں جانا ٹھیک ہے اور یہ چھے دکانے چھوڑ کے آگے بیٹھا جو ہے وہ پانچھے رپے لگا رہا ہے تو پھر میں اس کو کیسے اگنور کر دوں میں تو اس کو جیل بھیجوں گا جیل بھیجیں گے بلکل جیل بھیجیں شاہد بھائی شاہد بھائی شاہد بھائی شاہد بھائی شاہد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو جیل جانا پڑ گیا کوئی دو چار دن کے لیے تو بندوبست ہے اپنے پاس کوئی بیک اپ پلان کوئی کیا صورتہ کیارے سے بھائی شاہد ہیں اللہ نبی بھائی شاہد ہے جیل جانے جانا پھر میں جیل بھائی شاہد کیا اور انہوں نے محصر راک ہے کرنے کا یہ کسی ہے صرف کے آگے اگر آپ مان لے تو سر مان لے ایک کو یہ کسی ہے آپ کے سامنے اگر آپ مان لے تو آپ کی بڑی میل بانی ہوگی آندہ یہ غلطی نہیں ہوگی مرمارک چاچا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں ان کو معاف کرتے ہیں ان کو معاف کرتے ہیں چھوڑے چھوڑے دکان چاچا گریب لوگوں کو مہنگی چیزیں دیتے ہیں جو بھی ہے گریب نہیں لینے ملے گریب ہیں یہ جو کٹھے ہوئے ہیں سارے یہ گریب ہیں بچارے ہاں جی ہو ٹھیک ہے ان کی ہمیز میں ہیں ان کی ہمیز میں یہ کھڑے ہیں وہ تو داری بات ہے سلام دعا ان کے ساتھ ہے جی جی سلام دعا بن گئی ہے تو پھر حمایت کرتا ہے نا کیوں نہیں ہاں سو اونچ نیچ ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کسی نے ادھار لینا ہو کسی کے معاملات اپنے اپنے ہو ہوتا ہے ہم آید کرنے والے دس دن دوار گوش لے کے جاتے رہے پھر کیا کریں گے آپ میں جی پہنگے یار دیکھو تاڑھی مائد کی تیسی بنے گا ہے میر بانی ٹھیک ہے نا آپ کیا کہہ رہے ہیں پاس آئیں کیا نام ہے آپ کا ڈیسی ریڈ باربی کیوں کہ انہوں نے نکالا نہیں ہوا نہیں تو آپ کو انہوں نے چیک کر لینا تھا ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی ہے ان کی غومت ہے یہ پوٹا کلے جی کا باربی کیوں نہیں نکال لے دیکھتے ہیں کیوں نہیں نکال آئے گا اس کا بھی کرونا ایسا بھی اس نے نہیں فالو کی ہوئے اس کی دکان کی سفائی چیک کر دیتے ہیں اچھا اچھا جی پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ بیپ کا باربی کیوں تو کرتے نہیں ہیں نہیں تو آپ کیوں مائد کر رہے ہیں پھر میں اسے پوچھ رہا ہوں مرضی ہے جناب آپ کی بات کا میں جواب نہیں دے سکتا آپ کہہ رہے ہیں وہ دکاندار چار سو چاسر پہ بیچ رہا ہے یہ کہہ رہے یہ گوش بھی آپ لے جائیں وہ گوش بھی لے جائیں لیبارٹری میں اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ چار سو بیس والا اور یہ چار سو پچاس والا اور پانسو والا اس میں کتنا فرق ہے انہیں خود پتا چاہیے پانی لگا ہوگا وہ پانی نہیں لگا ہوگا جانور کا فرق ہوگا بھائی جن ایک بڑا جانور ایک لوا جانور فرق تو نظر آتا ہے نا انسان کو آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہم کھاتے ہیں تو ہمیں ہم کھاتے ہیں جانور فرق ہے وہ جو پیچھے والی دکان ہیں وہاں سے آپ نہیں خریدتے ہیں؟ جانور جانور وہاں اچھا ہو تو وہاں سے خرید لیتے ہیں یہاں برا ہو تو یہاں سے خرید لیتے ہیں اس کے پاس یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا جانور برا ہوگا اور جس کے پاس ریٹ زیادہ ہوگا اس کا جانور صحیح ہوگا یہ ان کی فلسفی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کو پتہ یہ لاہوری ہے گوشت سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اور میں ان سے اکشک کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انہیں پتہ ہے کہ وہ پانی والا گوشت بیچ رہا ہے یا وہ جو ہے مردہ جانور کا گوشت بیچ رہا ہے پتہ نہیں کہا انہوں نے بڑا کا ہے بڑا کسی بھی انہوں نے تو ایک کہا ہے نا میں دو تین کہہ دیتا ہوں کہ کسی بھی قسم کا بڑا ہے بیمار ہے مردہ ہے لاغر ہے تو کبھی انہوں نے شکایت کی ہے آپ کو لبارٹری کا پتہ ہے کہ اس گوشت کی اور اس گوشت کی لبارٹری ہو جائے گی اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ شکایت بھی ہو سکتی ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ شکایت کریں آپ کو یہ پتہ ہے کہ پرائیس کٹرول مجسٹر جب چیک کرنے آئے ہوں تو سفارج کیسے کرنی ہے یہ نہیں پتہ شکایت کیسے کرنی ہے شاہد بھائی کیا کرنا ہے پھر جیل بھیجیں گے جی شاہد بھائی آپ کو لگتا ہے جیل سے ٹڑتے ہیں اچھے ریوٹ پانی ہے صرف آپ تیاہر ہے مجھے اچھے لوگ آپ کو رسیو کریں گے پھول کے بچائے ہوں گے آپ ایسے ایسے کرتے ہیں وکٹی کے نشان بناتے ہوئے بہر جائیں گے ساتھ بھی جائیں گے گے ساتھ بھی جائیں گے بھائی ساتھ چھوڑنے جائیں گے آپ جائیں گے آپ جل تک چھوڑنے جائیں گے جی میں نہیں جانبہ نے جائیں گے آپ کس ہے بھائی بھائی دوست ہے میرا تو آپ جائیں گے نہیں پھر تو ضرور جانا پڑے گا آپ کو یہ جانا تو آپ کو ضرور جانے کیوں ہے آپ جائیں گے جی جانے وہ کونسا کو نیک آم کرنے جا رہا سارو بچارہ جا پچھے تین دین دکان بند رہے گی بڑی عام پات کرے ساملیکم کیا نام ہے آپ کا میرا رانہ مسیم نام ہے سارا سب کیا کہہ رہے ہیں میں کہا جی وہ تین دین اس کی پچھے دکان بند رہے گی اس کی اس کے گھر کا سرگر خلا بند ہو جائے گا اس کا تین دین کس نے کہا ہے اگر آپ اس کو ایک مہینے کے لیے کریں گے تو اس کا دارمت دارگون چلائے گا اس کا بچے بھی آپ چلائیں گے سب کو نہیں چلائیں گے آپ پیسے پیجیں گے آپ کہتے ہیں کبرانہ نہیں باقی چھوڑ دو کبرانہ نہیں دیکھیں آپ کا نام کیا میرا نام محمد عاطف عاطف بھائی جب مسیبت آ جاتی ہے سوال تو سن لے جب اپنے قریبی پہ آپ کے حمسائی ہیں نا تقریبا تو آپ سارے میل ملا کے چلائیں گے سفارش کرنے والے سارے مل کے تو اس کے گھر میں آپ کھانے پکا بھیجیں کیا مسئل ہے ایک تک پہتا ہے نا نیچے والے طبقہ وہ نیچے والے طبقے کی سوچتا ہے اوپر والے کی نہیں سوچتا ہے اوپر والے نے کبھی نیچے کی نہیں سوچی ہے نہیں سوچیں گے آپ سوچیں گے ہماری کبھی بھی نہیں سوچیں گے میں سوچ رہا ہوں تو آپ کے پاس کھڑا ہوں سر آپ سوچ رہے ہوتے تو آپ اس کا خیال کریں ایک مند درہا اگر نام پورا دوبارہ بتاؤ میرا نام محمد عاطف عاطف بھائی میرا خیال ہے کہ آپ کو 450 گوشت ملنا چاہیے آپ کا خیال ہے کہ نہیں نہیں میں نے 500 ملنا چاہیے میں تاڑے نہ آلہا کہ تُس ہی میرا نہ آلو سر وہ آپ کی بات بھی سوال ہے سر سوال سوال ہے سر سن لے آپ کی بات بھی اس سے پوچھیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں یہ خود اپنے ساتھ ہے اللہ میرا ساتھ ہے سر سن لے نا ایک مند درہا یہ حکومت کا بندہ مجسٹر صاحب پولیس میں سارے لوگ ایک مند درہا نہیں نہیں یہ کہتے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 450 ملے آپ کہہ رہے ہیں نا ملے اس کا مطلب ہے کہ آپ سر میری بات سنیں اگر 400 ملے آپ غریبوں کے خواب نہیں ہوں کیا نام ہے محمد عاطف عاشد بھائی کیسے ہیں محمد عاطف مسئلہ کہنے کہ یہ ہے ایک سلاٹروں ان میں چار چار لیٹیوں کو گوش ہوتا ہے سلاٹروں اس کے اندر چار لیٹیوں کو گوش ہوتا ہے وہاں پہ چار سولہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ زخمی جانور بھی ہوتا ہے صرف سٹم لگائی جاتی اور ہمیں دیئے جاتی یہ ٹھیک بات ہے مسئلہ کہنے کہ یہاں پہ ہمارے گاگ کی کمپلینڈ یہ ہوتی ہے کہ سر گوش نہیں گلا وہ ہمیں گارنٹی بیسے سے نہیں ملتی اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ایک کلاس ہے اچھے والا وہ اچھا مل جائے تو آپ کو آسانی ہو جائے یہ کہہ رہے ہیں اچھی کولٹی کام ہے وہاں سے مل جائے نا چاہ سو تیس روپے ہے تو آپ خود کیا کرتے ہیں خود بھی یہی کاروبار ہے میرا بیو کا کام نہیں ہے میرا مرگی کا کام ہے آپ کا مرگی کا تو یہ آپ کے بیٹے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہنے کا کہ سلاٹروں اس کے اندرے آپ تصدیق کریں جا کے پہلے کیا بھو چل رہے ہیں کیا بھو سپلائی مل رہی ہے دکان در کو کیا مارجن مل رہا ہے ہمیں یہ سر کہیں گے نا کہ چار سو بیٹھو ہم چار سو بیٹھ دیں گے مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں سپلائی بھی تو دیں نا سپلائی تو ہمیں دیتے ہیں نہیں ہیں سپلائی نہیں ملتی پیشنہ سپلائی نہیں ہمیں ملتی جو خلی داری کرتے ہیں وہ آپ سے گجارش کر رہے ہیں کہ آپ کی میرے پانی نیشتر ہے ہم اسے وہ بچے کو وارلنگ دی جائے میں پوچھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے ہوں جی مجرسل صاحب والی صاحب بھی آئے ہیں ان کے سر میں تو محنتہ علی بات ہے اور کوئی بیاس کی بات نہیں 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 آپ والی دہا یار اس طرح نہ کریں محنتہ والی بات نہیں ہے آپ محطرم ہیں ہمارے لیے ٹھیک ہے تو ہم تو آئے ہیں وام کی ویل فیر کے لیے ٹھیک ہے اور جو رول ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے لاہ کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے تو یہ ہم نے اپنا جو وائلیشن ہے اس کے اوپر جب ہوتی ہے سر ہمارے لے ٹھیک ہے سر ہمارے لے ہمارے لے چند ہی ٹھیک ہے ہنگ جناب ہنگ دینی چاہیئے نہیں مسئلہ کہنے کہ کتنے سالوں سے کتنے ہزار سال سے پانچ سور پر ملے بیچ رہے ہیں مسئلہ کہنے یہ یہ شوہب نہیں جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے نا جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی پہلے بیٹھے ہوئے تھے نہیں وہ سرادروں سے گوشی بولاتے تھے جو صحیح نہیں تھا کہ جو صحیح نہیں ہے یہاں کی امام سے پتہ کر لو کہ وہ گوش ہے صحیح بھی تھا اچھا چلیں اب کیا کریں گا اب مسئلہ کہنا کہ آپ سے گجارشی ہے میں یہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ ان کو چیک نہیں کیا گیا یہ ان کے علم میں ہے تو یہاں پہ ریڈلیسٹ ڈسپلے ہے اور ڈسپلے ہونا جو ہے وہ اس بات کی گوائی ہے کہ جو بیجنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا سرکاری ریڈ کیا ہے اور میں کیا وائلیشن کر رہا ہوں بات سن لیں اب اب بات یہ ہے کہ سزا ہے ون منت جیل ہے ٹین تھاؤزن فائن ہے یا پھر ایف آئی آر ہے دس ہزار جرمانہ یا ایک مینا جیل یا ایف آئی آر ایف آئی آر ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں ایف آئی ان میں کون سی آپ کو اپس اے ایک مینا کے لیے جیل اپس اے بی ہے دس ہزار جرمانہ اپس اے سی ہے کہ آپ کے خلاف کمپلین لانچ کر دی جائے تھانے میں ایک سیکن سر آپ کے خیال میں کون سی بہتر ہے مناسب جو جرمانہ ہوتا وہ کرتے ہیں آپ کی بڑی میر پانی ہو مناسب جرمانہ کرتے ہیں جی آپ کی بڑی میر پانی ہو جیل نہیں ایف آئی آر بھی نہیں مناسب جرمانہ کتنا ہوتا ہے یہ تو سر کے ہاتھ میں ہے اگر انہیں ترس آجے گا تو وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں تمہیں مہنگا بیجتے کبھی ترس آیا ہے میں تو آپ کو بتایا ہے کہ میں اس میں مارجن نہیں ہے میرا مارجن نہیں ٹھیک ہے کتنا مناسب کتنا ہے کام سے کام سے کام سے نہیں کہہ رہا ہوں سر میں آپ سے ریکوئیسٹ کر رہا ہوں بس مناسب جرمانہ ان کے والد صاحب کو بھی پوچھویں نا جی کتنا جرمانہ چاہ چاہونا چاہیے میں جو معقول ہے نا جو آگے بچے نے گلتی کری لی ہے آپ سے گجارش یہ ہو رہی ہے عرض یہ کر رہے ہیں کہ جو مناسب میں اسے کر رہے ہیں کتنا کر دیں مناسب بتا دیں تھوڑا آپ ہی بتا دیں آپ ہی نہیں کرنا ہے آپ آپ کے نظرین آپ صرف کے آگے صرف منت ہوتی ہے بحث نہیں ہوتی یہ میں گجارش چیز کی کر رہے ہیں دس ہزار مناسبی ہے نہیں مناسب ان کی نظر میں اگر یہ بیس کلوں میں دس ہزار ہو کم آیا ہے تو آپ پچاس ہزار کریں اسے اسے حق بنتا ہے ان کی نظر میں تو اللہ جانے پھر کیا کیا آنا ہے میں نے کہا نا روپے چھوڑیں گے تو بات بڑ جائے گی ہم نے اسی لیے ان کو چھوڑے ہیں کہ صرف جو مناسب ہے آپ کے میرے بانی گجارش یہ ہے اوکے میں پوچھ لیتا ہوں بس جا جی اس میں کوئی پلس مائنس آپ کر سکتے ہیں پہلے آپ اگر بتا دیں یہی ہے کہ اپنا مناسب یہ ہے کہ پانچ سو چھوڑ دیتے ہیں اس میں سے یہ بڑا چاہ پانچ سو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آجی سنائے اس سے بھی تھوڑا سا کر رہے ہیں کوئی ہیں شہری باغ باغ ہو گئے پرائس کروڑ مجلسٹر نے مزاں گھٹا کے رہائسیوں کے دل جیت لیے وغیرہ وغیرہ دو ہزار کر دیں دو ہزار کر دیں دو ہزار کر دیں دو ہزار کر دیں پھر تو نہیں ایسا ہوگا آپ آگے آئے آپ آگے آئے ایک بندے کو تصدیق لے لیتے ہیں ٹھہر جائے مجلسٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا دو ہزار کر دیں اور اگر ساڑھے چار سو سے زیادہ بکا تو اگر کنفیشن کوئی کر لے اور مان جائے اس بات کو کہ اندہ نہیں کرے گا اور ایک شہری زمانت دے رہا ان کی تو پھر تو کیا جا سکتا ہے کیا آپ کا قانون اس میں کیا کہتا ہے ٹھیک ہے ہم درمیانہ راستہ نکالتے ہیں اس کا شہری کی بھی آنت کرتے ہیں اور وائیلیشن کو بھی جو ہے نا وہ مناسب یہ ہے کہ تین ہزار پہ ہمیں آہ چلیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک بہترین ٹھیک ہے جی بڑی میل پانی صحیح ہو گیا کام ہے بھائی اپنا انہوں نے فوری ہمیں میسیج کر دینا تو سجاد بھائی کی زمانت پہ مجلسل صاحب نے شفقت کی ہے اور کیا بنائے آہ کو تین نزار جرمانہ ہوگا ٹھیک ہے جی ادھر کچھ اور لوگ بھی ہیں آپ کو کچھ اور چہرے بھی ملواتے ہیں یہی چہرے ان کی سفارج کرتے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں گوش والے کے پاس بھی آپ جائیں وہاں بھی گوش ٹھیک نہیں ملتا کون تھا گوش والے ہیں نا آگے کیا کرتے ہیں ان کا گوش دو دن کا باسی ہوتا ہے اور نام کے ٹھیک نہیں آتا کتنے روپے کلو دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں ساتھ سو روپے کلو بیف کا ساتھ سو اچھا جی کیا نام ہے آپ کا محمد ندیم ندیم بھائی یہ سبزی کی دکھان ہے یہ والی اور آپ کا کیا نام ہے شہزاد علی آپ کی یہ سبزی کی دکھان ہے کیا بیچ بٹھ ہیں آج میں کا مجھ سے انہوں نے صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی ہے اچھے انسان یہ دیسند آدمی ہے یار جی انہوں نے مجھ سے شملا میرچ کا ریڈ پوچھا شملا میرچ کا جی وہ ریڈ لیس کے نبی روپے اور میں نے سو روپے بتایا اور میں نے صاحب کو بتایا سر یہ اس طرح کی میرچ ہے اور یہ والی ادھر تین قسم کی میرچ نکالتے ہیں اس کا ریڈ لیت ہے ٹیک ہے اور تین قسم کیا ہے ہم نے جو لے کیا نہیں ہوتی اچھی ہے وہ ہم منڈی سے نبی روپے پچیز کر کے لیں پچانوی روپے اور میں نے صاحب کو سو روپے بتایا اور ہمارا کرایا چھے سو روپے منڈی کا پیک اپ کا تین سو روپے پانڈی کا تین سو کے شاہ پہ تمہاری باتیں سن کے اتنی ہمدردی ہو رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ صاحب جاتے ہوئے تمہیں پانچزار پیہ دیکھے جائیں گے دنی میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر دکوان کا قرائے بھی اور میں نے سو روپے مانگا ہے میرا خیال ہے کہ صاحب تمہیں منتھلی دس ہزار پیہ جا کریں پھر کہیں گزارہ ہونا ہے آپ کا آپ کیا نام ہے سوزاد علی آپ نے کیا کام ڈال ہے مٹر مجھے پتا چلا تھا میں کیا بیج بٹے ہیں مٹر دیئے میں نے پیاس روپے کیلو مٹر دیئے میں نے پیاس روپے کیلو مٹر دیئے میں نے پیاس روپے کیلو دو کلو مٹر دیئے میں نے دوسرے جو بھائی ہیں انہوں نے شملا مرد جو ہے وہ سو روپے لگائی ہے اور نووے ہونی چاہیے نووے روپے اس کا ریٹ ہے پرچون ریٹ جو ہے ایٹی سیون سے نائنٹی روپیز ریٹ ہے یا اندازر پی اور ان دوسرے جس کو انہوں نے زیادہ لگائے پھر میں نے موقع پر ان کو واپس کروا دیئے پیسے ابھی کیا ان کا کیا کریں گے دس روپے زیادہ جنہوں نے کیا ہے دس روپے جنہوں نے زیادہ لگائے ان کو دس زار فائن کرتے ہیں کام نہیں ہو جائے گا دس زار دس دن کے لیے جیل پہ ہی دیتے ہیں کن کو ان کو سب کو نہیں نہیں ان کو بیجنا ہے ان کو بیجنا ہے دس دن کے لیے جیل دس دن کے لیے جیل پہ ہی دیتے ہیں جنمانہ اگر کام لگ رہا ہے تو دس دن جیل پہ ہی دیتے ہیں اچھا ہاں بھئی دوست یہ تو باد بڑھ گئی ہے ریکویسٹ کر سکتے ہیں بازت کر سکتے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ غصے میں مجھے سر صاحب مجھے لگ رہے ہیں آج تو وارننگی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں وارننگ مانگ رہے ہم تو کہ ایک وارننگ دے دیں بس پھر پھر نہیں ہوگا ہی دہی اچھا پھر آپ پھر وہی وارننگ ان کی مرضی آپ کیا کرتے ہیں کیا کہ سکتے ہیں اچھا پھر جی کیا فائنل آپ بتائیں جی دس ڈرمان ہے فائنل یہی ہے کہ ان کو اگر درمانہ نہیں پہ کر سکتے تو منجل پہ ہی دیتا ہوں اگر کتنے انتہوں نے فائن ہے ان کو کام کیا بکی اتھا زیادہ یہ دونوں دکانے جو ہے میں چار بار پہلے بھی چیک کر چکا ہوں اسی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ایک دفعہ ان کو میں نے وارننگ دی تھی دو دفعہ نے کسی نے فارم کر دیا کے بزار میں جو ہے نا وہ جسٹر ساب آگے ہیں ٹھیک ہے تو آج پھر تیسری چوتھی دفعہ جو ہے نا میں راستہ بدل کے اور چہرہ بدل کے آیا ہوں تو آج میں نے نپکڑ لیا ہے یہ تو آپ پرانے وارد آتی ہیں بھئی سار بزار ہیں بیٹھے ہوتے ہیں ایک ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں جناب یہ کر دیں وہ کر دیں تو وہ میں نے اس وقت دینوں وارننگ دے دی تھی یہ میں ریڈلیس بھی انہیں کہا کہ کیا تھا یہاں پہ لگائیں جہاں پہ آج لگی ہوئی ہے وہ ہی نا آج لگی ہوئی ہے نا لیکن ریڈ مناسب نہیں تھا تو اس لیے ان کو میں ٹین تھاؤزنڈ فائن کروں گے ہاں بھئی ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں آپ نے ابھی گوشت والے بھائی کو جرمانہ کم کروایا ہے ادھر آپ کے اس کے گوشت کے سامنے سبزی والے دونوں فسے ہوئے ہیں یہ مولا ہی سارا اس طرح کا بھائی جو بیجتا ہے وہ مہنگا بیجتا ہے یہ تو آپ جدھر بھی جائیں گے ڈیٹ کا تو فرق ہو آپ ان کی زمانت نہیں دیں گے زمانت یہ بھائی ہمارے کچھ کوشش کرو یار ڈیٹ تھوڑا سا کم کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں کم کرتے ہیں ڈیٹ کل سے آگے سے ان کو تھوڑا سی نصیت آجے آپ تھوڑا سا کم مجھے تو لگتا ہے یہ سارے ملے ہوئے آپ میں جس طرح طرف داریاں ہو رہی ہیں خود مہنگا خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھیں مہنگائی ہو گئی ہے اور خود مہنگا خریدتے ہیں اور جو مہنگا خرید رہے ہیں جو مہنگا خرید رہے ہیں ان کو اعتراض ہی نہیں مدداری کی کوئی ساس ہوتا ہے مدداری کی وجہ سے بھی کچھ تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ چلو سلام علیکم بڑی عام باتیں کر رہے ہیں بھئی یہ سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا نوید نوید بھائی کیا کرتے ہیں آپ میں بھی ہوتل کرتا ہوں گی نوید بھائی کام ٹھیک چل رہا ہے شکر اللہ کا کیا حالات ہیں بس کاروبار جیسے ملک احلات ہیں ویسے کاروبار کی راب ہوئے حالات آپ تو خیر تھوڑا سا تھوڑا پائیا ہلکا سا چلا ہے جون جلائی میں آپ نے دیکھا تھا جب تھپ تھا سارا کچھ تو زیادہ خراب ہو گئے تھے اب کرونا پیک پر چلا گیا تھا گرمیوں میں خاص طور پر آہاں تو وہ وہ بھی ٹائم اچھا تھا لیکن اب ذرا سردی ہے کام بھی تھنڈے ہو گئے ہیں تو یہ مہنگے داموں جو لوگ بیچتے ہیں اس کا کیا آپ اس کا حال تو اس کا حال تو گورنمنٹ نکال سکتی ہے نہ تو وہ گورنمنٹ نے اپنے ریڈ نکالنے یہاں تو ہر بندہ اپنا ریڈ خود نکال رہا ہے یہ گوشت والا پچاس رو پہ زیادہ بیجتے ہیں کلو کے پیچھے میں آگے سات سو والا بھی ایک ہے وہ بھی بتا رہا ہوں نا کہ کسی کا اپنا اپنے ریڈ ہے اور یہ سارا ملہ ان کی طرف داری کر رہا ہے ملہ تو طرف داری کر رہا کیونکہ ملے دارے سب اور ابھی ایک لیڈیز آپ کو بتا کے کہیے کہ سات سو رو پہ کلو میں بیف دے رہی ہے یہ ہاں جی وہ ٹھیک ہے وہ اس بزار میں سب سے مہنگا وہی ہے سات سو رو پہ کلو میں بیف مل رہا ہے ان کو سات سو رو پہ کلو وہ دے رہا ہے وہ اس کا شروع سی ریڈ زیادہ ہے اس بزار میں یہاں پانس ہوگا وہاں کتنے دور ہے یہاں سے دکان یہ تقریباً تھوڑی نزولی میں ہے چونک سے لیفٹ ہے یہ آگے والی چونک سے جائیں گے تو تھوڑا سا آگے جائیں گے دو چار منٹ کی ہے پیدل واک ہاں جی باز اتنی واک ہے چلا گیا ہوگا اس ٹیم باند ہو گیا صبح ہے پھر کیا جی آپ طرف داری بھی سارے کرتے ہیں اور مہنگا بھی یہی بیجتے ہیں چھوڑ دیں آگے آگے ان سے یہ چلان نہ نہ کریں سیدھا ڈریکٹ ان کو کھانے لے جائیں بس یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وارننگ دے دیں لیکن یہ دو دکان دار جو ہیں ان کو چار چار دفع وارننگ بھی ہو چکی پہلے جرمانہ بھی ہو چکا نہیں جرمانہ نہیں ابھی میرے یہ اپنا نہیں ہے مجلسل صاحب یہ دونوں دکانے آپ نے کتنی دفع چیک کی پہلے چار دفع چیک کر چکا ان کو وارننگ بھی دی ہے اور فائن نہیں پہلے کیا جو بارننگ دی ہے تو ان کو سیدھے سیدھے آپ مزنگ ڈھانا ہے وہاں اندر کرو آدم پہ کریں گے جی فائنل بتائیں ان کو فائن کروں گا جی فائنل آج کا جن چھوڑ دیں کتنا جرمانہ کرنے لگا جن چھوڑوں تو وہ ویسے ریکویسٹیں کر رہے ہیں میرے بانی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ تو کوئی زبردستی تنیا ریکویسٹ کرنی ہے بس آج جناب وہ میں فائن کروں گا ان کو جی کتنا پانچ پانچ جار پیا ہم نے کرایا مانا بندہ تھا ان سے مڑا تھا وہ مڑا تھا وہ اس لیے مڑا تھا کہ یہ تو ہر چیز کے پیچھے لے رہے ہیں نموت ایک چیز کے پیچھے لے رہا ہے یہ کشہ لے رہے ہیں پیاس کے پیچھے الاک مارے ہیں گو بی کے پیچھے لے رہے ہیں اور ٹوماتر کے پیچھے مارے ہیں یہ تو دو کلو سودہ ان سے لینے آئے تو یہ پچاس روپے بندے کے نکال لیتے ہیں ابھی میں نے اسے دو دو ہزار بیاں کر دے ان کو تھوڑا ہونا ہے آپ کی لائم فائن بک لائیں تو نیکس ٹیم نہیں ہوگا نیکس ٹیم ہم ہوتا آپ کو کپلین کریں گے کہ یہ سو دب منگا بیچ رہے ہیں تو آپ کی میروانی ہے ان کو دو دو ہزار بیاں کر دے ہیں رمانہ کیا گیا یہ حالات ہیں مین بازار مزاگ گھنڈا کے یہاں کے لوگوں کی گفتگو بھی آپ نے سنی فاد شہباز خان کو اجازت دیجئے حالانے کے بعد